السلام علیکم سکس کلاس کیسے ہیں بٹا آپ نے امید ہے کہ کل کا جو صحبت تھا اس سے پہلا وہ آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لیا ہوگا آج ہمارا جو نیا ٹاپک ہم سرارٹ کریں گے اسی چپٹر میں وہ ہے توحید سپاہ نمبر آٹھ کھولیں بکس میں اور ہائی لائٹر اور پینسلز اپنے ہاتھ میں رکھئے تاکہ ہم سا 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 اپجیکٹیف مارک کرتے جائیں ٹھیک ہے توحید توحید کا مطلب کیا ہے بٹا آپ کو پتہ ہے نا توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اسی کی عبادت کرنا اور اس کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق بھی نہ سمجھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ لوگوں سے کہا کہ میں تمہیں نہ بتا دوں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے تو لوگوں نے کہا بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے ساتھ تو کسی اور کو شریک کر یہ سب سے بڑا گناہ ہے یعنی شرک سب سے بڑا گناہ ہے شرک توحید کی زد ہے توحید کا اپوزٹ ہے جیسے دن کا اپوزٹ رات ہے صبح کا شام ہے سچ کا جھوٹ ہے اسی طرح توحید کا اپوزٹ یا متضاد جو ہے وہ شرک ہے اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو وہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا سورہ نساء کی آیت جو ہے اٹھالیس فورٹی ایٹ اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ سب گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اور مشرک کی سزا کیا ہے اس کے بارے میں ابھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر بہتر جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا یعنی اپنا بڑا گناہ کہ وہ انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم شرک سے دور رہیں کوشش پوری طرح سے کریں کہ شرک کی طرف ہم جائیں بھی نہیں کہ ایک چیز جو ہمیں جنت سے دور ہی کر دے گی جنت اس بندے پر حرام ہو جائے گی جو شرک کرے گا تو کیا ضرورت ہے اتنا بڑا گناہ کرنے کی اللہ تعالی ہمیں شرک سے بچنے کی توفیق پہ آپ کی آج کی دائری بٹا ہوگی لرن ہاف بھک ریڈن پلس اوبجیکٹیو اور پیج نمبر ایٹ اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کریں گے توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کو کے ایک ہونے پر یقین کرنا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو واحد یقتہ اور ایک ماننا اور ایک جاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی سات و صفات میں کسی غیر کو شریک نہ کرنا ہے عقید توحید ایمان کی بنیاد ہے اسلام میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تمام انبیاء علیہ السلام اسی کی تعلیم لے کر دنیا میں آئے توحید کے بارے میں اشادات باری تعالیٰ ہے وَإِلَا هُكُمْ إِلَا هُمْ وَاہِدُنْ یعنی ترجمہ اور لوگوں تمہارا مابود خداِ واحد ہے یعنی مابود کون ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اور ہمارا مابود کون ہے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو کہ صرف ایک ہے لَيْسَا قَمِسْلِهِ شَيُّنْ ترجمہ اس جیسی کوئی چیز نہیں یعنی جیسا اللہ ہے ویسا یہاں کوئی بھی نہیں ضروری ہے کہ تمام مشکلاتوں مسائب میں صرف اسی پر بھروسہ کیا جائے اور اسی سے مدد طلب کی جائے جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہے اِيَّا قَنَعْوُدُ وَإِيَّا قَنَسْتَعِينَ ترجمہ اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اس میں اپجیکٹیو مانگ کر لیں پہلے اللہ تعالیٰ واحد واحد کا مطلب کیا ہے یکتہ منفرد اکیلہ ذات و صفات صفات خوبیاں شریک ایمان تعلیم یہ ترجمہ کریں اور لوگو تمہارا معبود خدا واحد ہے نیچے والا بھی ترجمہ اس جیسی کوئی چیز نہیں مشکلات و مسائب بھروسہ پھر اس آیت کا ترجمہ کریں اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں یعنی اللہ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے جس سے ہم ہر طرح کی مدد طلب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی کو ہم اس قابل نہ سمجھیں کہ وہ ہمیں کوئی مشکل ہماری حل کرے گا ہماری مشکلات حل کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے ہماری ضروریات پوری کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے ہر طرح کی مشکل ہر طرح کی مسئلہ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالی سے ہی اس کے معاملے میں مدد طلب کریں آپ بیٹا اب اس میں جو میں نے مشکل الفاظ کے معنی آپ کو مارک کروائی ہیں وہ آپ نے یاد کر لینے ہیں اور اس کے علاوہ آپ نے جو ابجیکٹیو ہے وہ اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور اپنے گھر میں آپ نے کسی بڑے کو سنانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پچھلے لیسنز جو ہیں جو پچھلے آپ کے لیکچرز ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ موسیقی